اسلام علیکم آج میں آپ کو الیکٹریک چولے کے بارے بھی آپ کو بتا ہوں گی کہ آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے جس طرح آپ گیس کافی مہنگی ہے اگر آپ کے پاس سولر ہے تو آپ آرام سے الیکٹریک چولا جوز کریں اس سے آپ کو کافی زیادہ گیس کی پچھت ہوگی زیادہ دن پر آپ کا سارا جو حکام ہوتا ہے وہ سولر پہ گیا تو آپ کو فری کی بچھل کرنی ہے آپ آرام سے اس پر آپ کی کوکنگ کریں پھر تو سارا دن جو بھی چیزیں تیار کرنی ہے ساری اس پر بہت ہیزی تیار ہوجاتے ہیں تو اتنی ٹائم دینی آپ کی کوکنگ لیتی ہے آرام سے آپ چولے پر چیز رکھیں کوئی بھی اپنا کام کر لے کچھن ساف کر لے گائی کی صفائی کر لے اگر مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو حساب پاہندہ سنے پاس آپ چیک کر لے تو آپ نے اس کا استعمال بہت ہی احسان ہے یہ ہم نے اس کا بلاغ لکا ہے اس کا ستنا ہو دیا ہے اور اس کے یہ دیکھیں اور میکس پر آپ کے ہم نے اس کو ہان کر لیا اور اس کی کافی تیز ہیٹ ہے اور یہ اس کا ساتھ چھوٹا دل ہے جیسے آپ نے ایک سائیڈ پہ اگر ہانڈی رکھی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی کیمہ بنانا ہے تو وہ میں نے اس پہ آرام سے رکھتی ہے اگر پانی ڈالا ہے کیمہ ڈالا ہے پیاشز ڈال کے اس پہ رکھتے ہوگی اگر ساتھ میں نے کچھ ایسی چھیز تیار کرنی ہے جیسے چائے رکھنی ہے چھوٹی پتیلی میں جا فرائی پین رکھنا ہے کچھ بھی رکھنا ہے تو وہ ساتھ رکھتے ہیں وہ بھی کم کر رکھتے ہیں اور بہت زیادہ جیسے چپ سے اس پہ لیا ہے دوسرا گیس والی چولے کا استعمال بہت ہی کم کرتی ہے جیسے رات کے ٹائنٹوں کا صورت ہوئی تو تاب ہی استعمال کرتے ہیں ادر وائس سارا دن چوہ بھی ہمیں میکوکنگ کرنی ہے اسی چولے پہ کرتے ہیں اور اس سے آپ کی بہت زیادہ ہے آپ کی پچت ہے کیونکہ سلمڈر بھی کافی مینگا ہے گیس بھی دیکھی جائے تو کافی اگر آپ کے گھر میں کہہ سے تو وہ بھی کافی مینگی ہے لیکن اگر سولر لگا ہوا ہے تو آپ کے لئے یہ اس پہ کتیر کی تو آپ کو بھی جلی گلتی ہے اور اس پہ آپ کی ساری چوکیں آپ نے کرنا ہے کافی زیادہ آپ کی اسے سیلی میں امیدہ میری بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے کی تو وہ بھی یاد رکھیں اللہ حافظ